بسم اللہ الرحمن الرحیم سبائی وزیر مواصلات و تعمیرات کا دعویٰ ایٹی آئی کی ایڈیشنل جنرل سیکریٹری کی ایران کے نو منتخب صدق و صداتی نخابات میں کامیابی پر مبارک بار سبائی حکومت عوام کو پینے کی صاف پانی سامیٹ تمام شعبوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے سبائی وزیر پی ایچی واسا کا اظہار خیار سبائی وزیر برائے ایمور و ثقافت سیاحت و آثار قدیمہ اور سیکریٹری ثقافت کی ہدایت پر کرونا فنڈ کے حوالے سے اجلاس منقض ہوا تمام ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز میں ورکنگ ویمن ہوسٹل اور بازار بنانے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے سبائی سیکریٹری ترقی نصفوں کے ذہر خیار سبائی دارالحکومت کوئٹا میں شدید گرمی کے دوران پانی کی کلت سے شہری سراپا اتجاج ہیں سبائی دارالحکومت کوئٹا سمیٹ مختلف علاقوں میں مختلف حادثات و واقعات میں دو افراد حلاق ہو گئے سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی میں دو روزہ ووشو ٹیمپینشپ انٹرورسٹی کا انعقاد کیا گیا اب خبر تلسل کے ساتھ بولوچستان کے وزیر داخلہ میں رضی اللہ لانگو نے کہا بولوچستان کے سدر سابق سینیٹر عثمان خان کاکر کی رہلت سے متعلق بدگمانیاں پیدا نہ کی جائیں پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں تشدد سے حلاکت کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں متاثرہ خاندان کی ہر طرح سے حکومت تسلیح کرانے کو بھی تیار ہے ان کی رہلت سے بولوچستان ایک بڑے لیڈر سے محروم ہو گیا ہے حکومت عثمان لالا کے خاندان کو ہر قسم کی مدد کرلئے تیار ہے ان خیالات کے جاناں انہوں نے پارلیمانی سیکریٹی سے دکٹر ربابا خان بلے تھے اور بولان میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر دکٹر نکیبولا خان اچگزے کے حمراہ منگل کو سکندر جمالی آڈیٹوریم میں پرس کانفرنس کے دوران کیا صبح میں شیط پر آئی ایک سائز انٹیکسیشن ملک نیم خان بازہی نے اپنے تازیت یہ بیان میں ثابت سینیٹر عثمان کارکر کی وفاق پر دلیل رہ جو غم کا اظہار سینیٹ سمیٹ ہر فورم پر بولوچستان کے حقوق مظلوم بولوچستان کے عوام کے مسائل اور جمہوریت کی بالہ دستی کے لیے جورت مندی سے آواز بلند کی ان کی رہلت سے بولوچستان ایک طوانہ اور سنجیدہ آواز سے محروم ہو گیا ہے صبحی وزیر مواصلات و تعمیرات میر محمد عارف حسنی نے کہا ہے کہ مالی سال 2021 سے 22 کا بجٹ جس میں ترقیاتی منصوبے اور غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے وہ جمعی طور پر چار سنیناوے عرب روپے مختص کیے گئے ہیں یہ صبح کی تاریخ کا واحد بجٹ ہے جس میں تمام شعبوں کی تعمیر و ترقی کے لیے جو قانون و منصوبہ سازی کی گئی ہے جلدی اس کی بہتری نتائج زندگی کے ہر شعبے پر مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ موجودہ صبحی حکومت وزیر اعلی بلوچستان میجام کمال خان کی قیادت میں صبح کی عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے جو سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے اس سے اپوزیشن جمعیت باکلاہر کا شکار ہو گئی ہیں اور اپنے اس غیر پارمانی عمل کے ذریعے انہوں نے صبح کی خوبصورت اور باوقار سیاسی طرز عمل اور اخلاق کے آدھ کا جنازہ نکال دیا ہے پاکستان تحریک انصاب و لچستان کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹی محمد ادریس تاج نے اسلامی جمہوریہ ایران کے نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی کو صدارتی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی پر مبارک باشکتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے نو منتخب صدر سید ابراہیم رئیسی کی قیادت میں پاکستان اور ایران کی باہمی دوستانہ تعلقات کو مزید فروغ اور سیکام ملے گا جو کہ وقت کی اولین ضرورت ہے محمد ادریس نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان ہمسائے دوست ممالک سے تعلقات میں بہدری اور تجارت کے فروغ چاہتے ہیں ایران اور پاکستان دو برادر ہمسائے ممالک ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کی تائید و حمایت کی ہے صوبائی وزیر پیچی واسا حاجی نور محمد خان دمر نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت عوام کو پینے کی ساپانی کی فراہمی تعلیم، صحت، زراد سمیت تمام شعبوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے جس کے مضبط اثرات فرور نما ہو رہے ہیں حرکہ انتخابات کے دونوں ازلا کے عوام کی اجتماعی مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں حکومت نے عوام دوست وجد پیش کیا ہے جس سے بلوچستان مزید ترقی کی رہا پر گامزن ہوگا عوام کو پینے کے حوالے سے درپیش مسائل حل کرنے کے لیے دن ورات کوشش آہوں پانی کی قلت کے حوالے سے عوام کی مشکلات کا احساس ہے اور ان کی مسائل کی خاتمے کے لیے اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے حرکہ انتخابات سے آئے ہوئے مختلف وفوت اور صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا محقمہ ثقافت سیہات و آثار قریمہ کے ایک پریس ریلیز کے مطابق سبائی وزیر برائے اموری ثقافت سیہات و آثار قریمہ عبدالخالق حزارہ اور سیکریٹری ثقافت محمد اغزر حریفال کی ہدایت پر محقمہ ثقافت کے ڈائریکٹر کلچر دعوت ورین کی سربراہی میں کرونا فنڈز کے حوالے سے اجلاس منقد ہوا اجلاس میں بلچستان کے مختلف شعبوں کے نامور شخصیات فہیم شاہ، حبیب پانیزائی، ایڈی بھلوش، امانولا ناصر اور دیگر نے شرکت کی کمیٹی میمران کے متفقہ رائے سے آرٹسٹ کے فیرز تیار کی گئی مستحق آرٹسٹوں میں فرض تقسیم کیے جائیں گے سبائی سیکریٹری ترقیہ نسوان زفر بلیدی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت صوبے کی خواتین کو معاشی مواقع فراہم کرنے اور انہیں قومی معاشی دھارے میں شامل کرنے کے لئے متعدد منصوبوں پر عمل پیرا ہے اس سلسلے میں موجودہ صوبائی برجٹ میں خواتین کے لئے ویمن اکیڈمی، ڈیجیٹل لائبریری، تمام ڈگری کالجز میں بی بی کے سینٹرز اور جیلوں میں خواتین وارڈ میں خصوصی صحیحیات کے فراہمی جیسے اگنامات شامل ہیں اس کے علاوہ خواتین صوبائی موتصب کا دفتر مکمل طور پر فعل ہے جبکہ تمام ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز میں ورکنگ ویمن ہوسٹل اور بازار بنانے کا منصوبہ بھی زیرے غور ہے ان خیالات کا ظاہر انہوں نے مہتمہ ترقی نظمہ اور یورپی یونین کی شتراک سے بریز ٹیکنیکل ایسسٹنس پروگرام کے دہت ایک روزہ جنڈر مین سٹریمنگ ایکشن پلاننگ ورکشاپ کے نکات کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا صوبائی داروالوکومت کوئٹا میں شدید گرمی کے دوران پانی کی قیلت سے شہری سرابہ اتجاج ہیں کینٹ کی علاقے سے ایوب سٹیڈیم آنے والا واسا کا پانی گزشتہ ایک ہفتے سے بدھ ہونے کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عوامی حلقوں نے مہکمہ واسا اور کینٹ کے ارباب اختیار سے اپیل کی ہے کہ ایوب سٹیڈیم کو پانی کی بحالی ممکن بنائی جائے تاکہ لوگوں کو ان کی علاقوں سے پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے شدید گرمی کے موسم میں پانی کی ادم فراہمی کی وجہ سے شہری پرائیویٹ ٹینکر ماپیا سے ڈائے ہزار سے تین ہزار روپے میں مہنگے داموں میں پانی کا ٹینکر خرید کر استعمال کرنے پر مجبور ہیں صوبائی دار حکومت کوئیٹا سیمنٹ بولوچستان کے مختلف علاقوں میں مختلف حادثات و واقعات میں دو افراد ہلاق ہو گئے تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز کوئیٹا کی نواہی علاقے کچھ لاک بائی پاس پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص اکرام علاق کو قتل کر دیا وجہ زمین کا تناظر بتائی جاتی ہے اسی طرح بیسما کے علاقے میں سی پیک روڈ کے قریب سے ایک نامعلوم شخص کی تشدد زدہ لاش ملی ہے جس کو ہسپتار منتقل کر دیا گیا ہے مزید کا روائی مقامی انتظامیہ کر رہی ہے کوئیٹا سردار بہتر خان ویمن یونیورسٹی کے زیرے اتمام اول پاکستان انٹیورسٹی ووشو چیمپنشپ کی دو روزہ پور وقع تقریب کے نکات کیا گیا جس میں روز اول مہمان خاص رکن قومی اسیملی شہریار آفریدی عمران گچ کی اور دیگر شامل تھے تقریب کا غاز علاوات کلام پاک سے کیا گیا پھر کھلاریوں نے ووشو کے مختلف مہارتوں کی ڈمنسٹریشن پیش کر کے شرکا کی توجہ کا مرگز اپنی طرف کر لیا سردار بہتر خان ویمن یونیورسٹی کی وائس چانسلر سردار نورین اور شہریار آفریدی رکن قومی اسیملی نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا اس نیسسری جو آسل س Smooth میاری جو ناکی بھی بچیاں وہ پاتیسپیٹ کرونے ہیں پورے پاکستان سے گیر واسٹی سے بچیاں اور بچیاں ہے مائی گیرر گو 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 آپ سب لوگ جو یہاں بہت دور دور سے آئیں آپ وہ سٹار سے آئیں جو دن میں چبکے آئیں آپ کی آنکھوں کی روشنی پاکستان کا مستقل ہے آپ پاکستان کا مستقل ہیں We are proud of you We are proud of you all میں اپنے تمام میں نانالے گرامی جتنے بھی ہما سٹیش میں موجود ہیں جن کے نام میں نہیں لے سکی ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہوں ہلال ایمبر نے ٹیم ان کا شکریہ ادا کرتے ہوں آپ سب کا آمد کا بہت شکریہ سپیشلی میڈیا مسئلت جو ہم موجود ہیں نجائے کیجئے ٹو ڈے ایونٹ ٹو ڈے ایونٹ ہے اس میں ہم پوری کوشش کرے گی کہ ہم آپ کو ہسپیٹالیٹی کو فرام کر سکے بدن دلیمیٹڈ ڈیسورسز بیٹیاں گھروں کی عزتوں کا اور گھر میں کردار کا اور اخلاق کا وہ نمونا ہے جس بر مشرق نے ہمیشہ فخر کی آج پاکستان کی یونیورسٹیز کی بیٹیاں اور پاکستان کی آنے والی نسل ایس بی گی بلوچستان کوئٹہ سے پوری دنیا کو سوشل ریڈیا کا دور ایفرین ورنیز اوبزرونگ ایفری سنگل موو اف یارز وہ تمام لوگ جو آپ کے آپ کے ملک کے آپ کے نورز ان والیوز کے آپ کے کلچر کے آپ کے آئیڈنٹیٹی کے آپ کے آئیڈیالوجی کے آپ کے ایکسسٹنس کے جو دشمن ہے وہ آپ کو اپزرپ کر رہے ہیں اور ایمیجن اس لیول کے ایفنٹ پہ the facilities which are provided یہ جو نیٹ سانے نظر آ رہا ہے پروفیشنل ہی یہاں پہ 1 فیڈ بائی 3 فیٹ 4 فیٹ کا وہ رنگ یا بیٹ آپ کو پروفیشنل کرنا تھا جس میں آپ اپنے آپ کو ایکسپرس کر کے اور پھر آگے جاتے ہیں so i am taking this responsibility it is the responsibility of the state to provide you all the relevant facilities but your role is to give your 100% with passion with passion and make it a point that you don't need to compete with each other make it a point you need to compete with the best of the rest of the world values you میری بیٹیو باب listen to me میری بیٹیو کا باب آپ ہمارے فقر ہیں مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا جو تو بیٹیا I never wanted to win this and you need to be strong you need to be mentally strong just like the daughter of Pakistan daughter of Gulachistan daughter of SBK she had gone through hell اور جب ایک بیٹی کی چہرے یا جسم کے حوالے سے یا اس کی نقص کے حوالے سے کوئی ایسی بات آ جائے perceptions میری بیٹی ہو جائے تو وہ بچی دپریشن میں چلی جاتی ہے ذرا سے تین ہونا کہ جی پتہ نہیں آگی رشتہ ہوگا آگی لوگا رشتہ آنے نہیں آئے گا ہاتھ آف آج کی آج کی سروکات تقریب میں نہ صدہ بادو خان ویمن یونیورسٹی کوئیٹا کی تلبانے شرکت کی بلکہ یونیورسٹی آف لاہور لاہور کالیج پر ویمن یونیورسٹی سپیری یونیورسٹی لاہور گورن کالیج یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی یونیورسٹی منیجمنٹ اور تیکنولوجی لاہور گریجن یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی سے بھی کھلاڑیوں نے کسی تانہار میں شکت کی شہریار آف افریدی نے میڈیا سے خصوصی گفتوں کو کرتے ہوئے کہا مہمدی شہریار شہریار محمدی کی بھی بینی ماں جتنے رشتے عورت جنے جنے شریعت نے جو عزت اور ردبہ دیا اس کی تمام دنیا میں مثال لیں نمازی میں ملتی ہے اور نا آج کے کنٹمپری دور میں ملتی آج یہ وشو انٹرا یونیورسٹی ایونٹ جو ہو رہا ہے جس میں سب یونیورسٹی کی بچے پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور اپنے شیئر ٹیلنٹ سکلز اپنے 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 بات کرتے ہیں اپنے 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 بینیورسٹی کو ایکل اپنیورسٹی کہ وہ آئیں پارٹیسپیٹ کریں ایکسل کریں اپنے ایکسپیٹیس کو گلوبلی آئیلائٹ کریں اور دنیا کو یہ بتائے کہ ہم میں یہ خاصہ اور یہ اہلیت اور ہم میں ایبیلیٹی ہے کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں سینی طور پہ مضبوط ہونا بہت ضروری ہے اور پھر یہ میرا اس دلتی ماں کا خاصہ کہ اللہ کے محبوب خلفاء راشدین اسحابہ اکرام سب سے بڑھ کر رمحات المومنین اور پھر آل پہت جب ہم ان کو سٹڈی کریں ہم ہمیں حضرت خدیج القبرہ حضرت بی بی آئیشہ حضرت فاطمہ تل زہرہ حضرت بی بی سینب یہ وہ نام جو کہ بچیوں کے لیے انسپریشن ہے اور ای سپورٹس اور باقی جتنے بھی ورشو فیڈریشن کے سٹیک ورڈرز ہیں ان کو اپریشیئٹ اور اپلوڈ اس لی کرتا ہوں کہ جب آپ انوارمنٹ کامپٹیشن کا کریٹ کریں جب بچی اور بچے اس میں کمپیٹ کریں اور یاد رکھیں ایمٹی مائنڈ جب آپ بچے اور بچیوں کو مضبط اپورٹونٹیز پروائیڈ کریں گے تو معاشرہ اور میدان جب بھریں گے تو معاشرہ ملک ترقی کرے گا اور انشاءاللہ یہی بچے ہمارا مستقبل ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.marshak.com.pk